احمد بیان فرما رہے تھے زاکرہل بیعت علی عباس نو تک سائب آف بکھر مومنین یہ مئلس پاک کا علان سمباد فرمائیں مورخہ ستارہ جون برو جمعہ برمکان سید امیر حسین شاہ کچی فتو مند گجرہ والا میں مئلس پاک نکے دور ایہ جس میں بہت سارے زاکرین علماء اکرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے اور مئلس پاک کا علان سمباد فرمائیں مورخہ چھے مئی برو جمعہ بمکان آمام بارگاہ کسر بطول سیالکوٹ روڈ جگنا میں یہ مئلس پاک منقض ہو رہی ہے جس میں بہت سارے زاکرین علماء اکرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے اور تمام مئلس پاک شبیہ زوجنا برامد ہوگا اور ماتمی جلوس میں دویجن گجرہ والا کی ماتمی سنگتیں شرکت فرما رہی ہے مومنین سے بھی شرکت کی اپیل ہے بلند آباس سلوہ سلوات کا پڑھنا عظیم ثواب ہے بلند آباس سلوات پڑھیں ممر حسینی پہ تشریف لاتے ہیں سرکار علامہ مولانا مقرر خوش بیان شیر زبان مصبر غام بہر المصائب نفس العلماء رائس الخطبہ آلی جناب حافظ وسیم حاشمی صاحب آف شام جناب مولانا حافظ وسیم حاشمی صاحب آف شام بہت ستایا کل لوگوں نے بہت ستایا کل لوگوں نے اہلے دیت کو وہی لوگ آج مصیبت میں پڑے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ باندھتے ہیں جنرین آب ایند سے وہی لوگ ہاتھ باندھے آج مصیبتوں میں پڑے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 ملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عباده يستشیر الول غیر موصوف ولا باقی بعد فنائل خلق العظیم العظیم الربوبیت نور السماوات والارضین وفاترهما مبتدئهما بغیر امد خلقهما وفتکهما فتقا فقامت السماوات طائعات بامره واسطقرت الارضون باوتادها فوق الماء اما بعد فقد قاله سبحانه وتعالی في قتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم علا تجاوط تنجیكم من عذاب علی مل کر سلوات پر لیجئے گا ایسی سلوات پڑھئے کہ بڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے بہت شکر گزار ہوں محمد و علی محمد کی قریب اور لجبال ہجابے کی بریہ بیٹی کا کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیر کو اس قابل بنایا کہ اس عرش مولا پکڑے ہو کہ ولایت علی کی اذان کہوں آپ کی زندگی ہو خاشم سباب جیئے اس عقیدے کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس پاک ممبر پکڑے ہو کہ دعا کرنے لگا ہوں کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق علی الرحمہ میں جو بات کروں گا یہاں سے لے کے شام تک اپنے ہر لفظ کا زامن ہوں الحمدللہ شریکت الحسین کی ذری سے علم کی خیرات لے کے آیا ہوں خدا کی قسم حاشم صاحب یہ وہ دہلیز ہے جس کی دہلیز بر آدم سے عیسہ تک اگر سجدہ نہ کرے تو ان کی طہارت میں اضافہ نہیں ہوتا آپ کی زندگی ہو آپ جیئے آپ کی زندگی ہو حیدری اس کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ جو دعا بیت اللہ کی دیوار پکڑ کے قبول نہ ہوتی ہو اگر وہی دعا امام حسین کی مجلس میں مانگے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے قبول کرنا کیا بات آپ کی اسمات کو میرا سلام حیدری مولا بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سعی شبیر حسین کو مولا تندرستی شفائی کلی عطا کرے جو مومنین بے اولاد ہیں تو جو واسطہ ہے سلطان کربلا کی عطا کا کہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما حاشم صاحب راہب سے یہ سنا ہے جو مقدر میں نہیں ہوتا وہ حسین دیتا ہے احاف کی زندگی ہو جو بے روزگار ہیں تجھے واسطہ ہے سیدہ ملیقت العرب کے دسترخان کا جس کے دسترخان کی سب سے چھوٹی نعمت کا نام سورہ دہر ہے آپ کی زندگی ہو آپ جیئے مولا یہاں پہ جتنے بھی مومنین اور مومنہ تشریف فرما ہے سب کی دینی اور دنیاوی حجات کو بورا فرما ہمارے انہوں گناہ غار آنکھوں کو اس امام کے ظہور سے منور فرما جس کے آنے سے شیعہ اور اسلام مظلوم نہیں رہے گا یا شریکت الحسین ادرکنی بحق فادمت الزہرہ سلام اللہ علیہ مل کر صلوات پر لیجئے گا توجہ ہے بات شروع کی جائے میں نے ایک فرمان سنوانا ہے آپ کو اس کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا آپ نے علی کی ولایت کہاں تک مجھ سے سننی ہے اور میں نے کہاں تک بڑھنی ہے اور اس فرمان کے بعد یقیناً مجھے پتہ چل جائے گا میرے سامنے سارے ماننے والے ہیں سوچنے والے نہیں ہیں ایت اللہ حراملی کتاب کا نام ہے گفتار بہشتی لکھنے والے پہاڑ سے بڑا نام ہے علیہت اللہ حراملی وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں خدا کی قسم اگر آپ نے یہی جملہ یہاں پہ لکھ لیں تو میرا فضائل ہو جائے گا جناب ابو ذر یہ کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں یہ شوق ہوتا کہ میں اللہ کو دیکھوں او پشنا محلہ میرے نال نہیں بول دا پہا شاید میں سمجھا نہیں سکیا جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میرے دل میں اللہ کے دیکھنے کا شوق ہوتا یعنی جب میرا دل کرتا میں اللہ کو دیکھوں تو میں علی کی طرف دیکھتا آپ کی زندگی ہو کیا بات آپ کی وہ جو پیچھے ہاتھ اٹ گئے ہیں میرے ساتھ وہ تو میرے اپنے ہو گئے نا ان ہاتھوں کو سلامت رہے مولا حیدری کیونکہ اللہ جب بھی دیکھنا ہوتا تو میں علی کا چہرہ دیکھا پاک سون نے کہا تھا جس نے اللہ کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے نہیں 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 وہ دعوی ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو آدم سے عیسیٰ تک جب بھی کسی امتی نے یہ پوچھا اپنے اپنے نبی سے یہ بتا کہ اللہ ہے تو آدم نے کہا اللہ ہے جب امتی نے پوچھا یہ بتا اللہ کیسا ہے ہوئے 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 آپ کی زندگی ہو تو آدم نے کہا یہ نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہے جب نو سے پوچھا گیا اے نو یہ بتا اللہ ہے تو جناب نو نے کہا اللہ ہے اب امتی نے یہ پوچھا یہ بتا اللہ کیسا ہے نو نے کہا یہ نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے لیکن اتنا یقین ہے کہ وہ ہے ابراہیم سے دربارے نمرود میں یہی سوال ہوا اے ابراہیم یہ بتاؤ اللہ ہے ابراہیم نے کہا اللہ ہے کیسا ہے یہ نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے ابراہیم سے لے کہ اس آخری تک میں نے بات کرنی ہے خدا کی قسم یہ بات آپ کو محراج کے ولایت پناہ لے گے جائے تو شریکت الحسین کی تہلی سے علم کی خرات مانگی نہیں جب بھی پاک محمد سے پوچھا گیا اے محمد یہ بتا یہ اللہ ہے تو پاک محمد نے کہا اللہ ہے صحابی نے سوال کیا اللہ کیسا ہے علی کے کندے پہ ہاتھ رکھے کہا ایسا ہے ہائے 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 آپ کی زندگی ہو آپ جیئے آپ کو میرا سلم جو ہاتھ اٹ گئے آپ کی زندگی ہو آپ کی زندگی ہو آپ جیئے ہی ری کیا بات بسم اللہ کیا بات آپ کی لفظوں کو میرا سلام ہے کیا بات اب دل کرتا ہے ولایت پڑھو آدم سے ایسا تک اللہ نے ہر نبی سے ایک اہد لیا کہا اے نبیو اگر تُنہیں یہ اہد نہ کیا تو تم فاسکون میں سے ہو جاؤ گے فاسکون میں سے ہو جاؤ گے اہد کیا کہ آدم اگر تُنہیں میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا باب بننا بیکار ہے اے نو اگر تُنہیں میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا کشتی بنانا بیکار ہے اے ابراہیم اگر تُنہیں میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا بیت اللہ بنانا بیکار ہم نے دیکھنا یہ ہے کون اس جملے میں میرے ساتھ رہے گا اس لکی پہ میمبر سے لے کہ اس آخری حلالی تک میری بعد حلالیوں سے ہو رہی ہے اے ابراہیم اگر تُنہیں محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تیری نبوت بیکار ہو جائے گی یعنی آدم سے ایسے اللہ ہر نبی سے کہہ رہا ہے اگر تُنہیں محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تمہاری نبوتیں بیکار ہو جائے گی اے محمد سے کہہ رہا اے محمد غدیظ کے میدار اگر تُنہیں علی کی ولایت کا اعلان نہ کی یعنی تیری نبوت بیکار ہو ہو کیا بات ہے کیا بات ہے ان اٹھتے ہوا آدھوں کو میرا سلام ہے کیا بات ہے مل کے حیدری آدم سے ایسے اس کی تھوڑی سیکھ کو ٹھیک کیجئے آدم سے ایسے آدم سے ایسے اگر پاک محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے تو ان کی نبوت بیکار ہو جاتی ہے اگر پاک محمد غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کی نبوت بیکار ہو جاتی ہے خدا کی قسم جس پاک محمد کی نبوت علی کی ولایت کے بغیر بیکار ہے اللہ جانے علی کی ولایت کے بغیر تیری عبادت کیسے مکمل وہوہ آپ کی زندگی ہو خیدری میں نے جو آیت پڑھی کہ یا ایوہ اللہ اللہ ان مومنین سے بات کر رہا ہے جن کے دل میں علی کی ولایت ہے اٹھائیس سورہ سف الحمدللہ حافظ قرآن انیس سو چانوے میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا پھر کربلا گام شاہ جیمع امام سی عدی بربی عربی فاضل سلطان اور فاضل کیا پھر وہاں سے شریک حسین کی ذری پر چلا گیا آٹ سال وہاں رہ کے علی کی ولایت لے کے آئے حاشمی صاحب خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں جو شام سے عراق سے پڑھ آئے وہ علی کی ولایت چھپا لیتا ہے خدا کی قسم شریک حسین کی ذریع پر رہ کر مجھے پتہ ہی یہ چلا کہ علی واجب کتنا ہوتا ہے آئے 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 آپ کی زندگی ہو جو ہاتھ اٹ رہے ہیں انہ ہاتھ کو میرا سلام ہے آپ کی زندگی ہو حیر یا ایوہ الَّذین آمن حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَتِنِ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اللہ کہہ رہا ہے اے مُمْرُمْ میں تجھے ایک ایسی تجارت بتاؤں جس کو کرنے سے تم میرے عذابِ عَلِيمٍ سے بچ جاؤ اللہ کہہ رہا ہے تم تجارت کرتے ہو بینک بیننس بناتے ہو کوٹھیا بناتے ہو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں میرے عذابِ عَلِيم سے نجات دے میرے عذابِ عَلِيم نجات آیت نازل ہوئی پاک رسول نے پڑ دی پاک رسول نے کہا اللہ کہہ رہا ہے ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذابِ عَلِيم سے نجات دے گی پہلی خلافت آئی پتہ نہ جل سکا وہ کونسی ایسی تجارت ہے جس کو کرنے سے اللہ عذابِ عَلِيم سے نجات دے رہا ہے جب چوتھی بار خلافت آئی مبرِ کوفہ بے علی تشریف فرما ہے علی نے کہا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی چار ہے اللہ کے عذاب سے نجات دے والی وہ تجارت میں علی ابن یا بات ہے آپ کے ہاتھوں کو میرا سلام آپ کی زندگی ہو یا رسول مل کے بھائی مل کے حیدری تنجیکم من عذاب علی علی باشا کہتے ہیں میں وہ تجارت ہوں اگر تنہیں میری بلای یہاں لکھ لئی تو پھر تمہیں اللہ کا عذاب علی نہیں کچھ کہے گا پورے قرون پاک میں چھ ہزار شہسو شہسر آیات میں آپ کو دو قسم کی تجارت ملتی ہے بہت وجہ ہے ایک جلی کی علی کے ساتھ میں تو بات کہ گیا خدا کی قسم دونوں کا قرون پاک میں ذکر ہے ایک جلی کی تجارت علی کے ساتھ اور پھر اللہ کی تجارت ان کے ساتھ جن کے دل میں جلی جگہ علی رہتا ہے میں آپ کی زندگی ہو آپ شداب اور آباد رہے دونوں کا دونے پاک میں ذکر ہے یہ علی کی تجارت اللہ کہ رہا ہے میں ان مومنوں کی جان خرید لیتا ہوں جن کے دل میں علی کی محبت ہو بدلے میں ان کو میں جنت نہیں بلکہ جنت کا مالک بنا دیتا ہوں نہیں بِأَنَّ نَلَهُمُ الجنہ پہ جو علی فلام ہے یہ تملیق کی ہے جائیں کسی حوزے میں چلے جائیں کس مرضی عالم دین سے پوچھ یہاں پہ جو علی فلام ہے یہ تملیق کی ہے یعنی مومن بس جنت میں جائے گا نہیں مالک ہے جنت کا اگر کسی نے ولایت کے بارے میں سوال کر دی یا امام شافی سے کسی نے پوچھا آپ علی کی فضیلت میں کیا کہتے ہیں بھئی توجہ ہے بہت نہیں ہوتے بس تھوڑا مرنال بول دی امام شافی سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ علی کی فضیلت میں آپ کیا کہتے امام شافی پہلے پھر سار زمین کی طرف کی امام شافی نے کہا کفا فی فضل مولانا امیر المؤمنین وقوع شک فی انہ اللہ امام شافی کہتے ہے میں اس علی کی فضیلت کے بارے میں کیا کہوں جس کے بارے میں شک ہو بندہ ہے یا خدا نہیں ماں تو بات کہا گیا جب پیچھے بیٹھے ہیں وہ پیچھے سے بیٹھے آگیا خدا کی قسم حیدری کفا فی فضل مولانا امیر المؤمنین وقوع شک فی انہ اللہ امام شافی کہتے میں اس کی فضیلت میں کیا کہوں جس کے بارے میں شک ہو بندہ یا خدا اگر امام شافی فرماتے ہے مرتضی عبد محل لسار الخلق ترن سجد اللہ یہ تو علی کہ جنہوں نے اپنا مقام چھپائے رکھا اگر علی اپنا مقام ظاہر کر دیتے تو پھر نسیرین پوری مخلوق علی کو سجدہ کر دی کیا بات آپ کی آپ جئی آگے امام شفی خموش نے کہا اماد شافی مردہ مار گیا لیکن یہ نہیں جان سکا اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے یہ تھی پہلی تجارت دوسری چیزہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کی میری آرہی بنی اسرائیل کے ساتھ کی بتا بنی اسرائیل کے من سلوات آتا سلوات پہلی جیل مردہ مردہ تجارت آپ کمری آرہی بس جو میرے ساتھ ہیں یہ کافی ہیں اتنی کھول دیتا کہ پیچھے تو آس چلی دوسری تجارت جو ہے پہلی تجارت مومنین کے ساتھ جن کے دن علی کی محبت ہے دوسری تجارت یہ بھی قرآن میں ہے پتہ ہے آپ بنی اسرائیل پر من سلوہ نازل ہوتا تھا ہوتا تھا لیکن ایک دن ایسا آیا حاشمی صاحب کہا یا موسیٰ ادع لنا ربک یخرج لنا ممات بدل ارض ممبقلیہ وقصائیہ وفومیہ وعدسیہ وباسالیہ اے موسیٰ کہو اپنے رب سے کہ ہم چاہتے ہیں ہم زمین سے رزق کھائیں جیسا ہمارا جی چاہے موسیٰ 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 دبائی ہوا کھلیئے آسمان کی درف دیکھا ہے کیسے بدبخت ہیں یہ آسمان سے بکیپ کئی آ رہی ہے لیکن راست نہیں آ رہی نہ پیاز کارنے کی ضرورت نہ ہنیہ بنانے کی ضرورت سب کچھ آسمانوں سے آ رہا ہے لیکن راست نہیں آیا یہ کہہ رہے ہیں زمین سے رزق چاہیے جیسے ہی موسیٰ اوپر دیکھا اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تحزن اے موسیٰ پریشان نہ ہو ہم تمہیں زمین سے رزق دیں گے ہائے 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 وہ سامنے اریحنا میں بستی ہے چلے جائیں جیسا رزق چاہے ویسا ملے گا لیکن اس کے لیے تھوڑی سی قیمت ادا کرنی ہوگی اس کے لیے تھوڑی سی قیمت یہ اریحنا میں بستی شام میں ہے پہلے یہ فلسطین میں تھی جب ہاتھ بندی ہوئی اب یہ شام میں ہے وہ سامنے اریحنا میں بستی چلے جائیں جیسا رزق چاہے ویسا رزق مل جائے گا لیکن تھوڑی سی قیمت ادا کرنی ہوگی قیمت کیا ہے وَعِذْقُلْنَدْخُلُو حَذِهِ الْقَرِيَتَ فَقُلُوا وہ سامنے اریحنا میں بستی ہے چلے جائیں جیسا رزق چاہیں گے ویسا رزق مل جائے گا لیکن تھوڑی سی قیمت ادا کرنی ہوگی پاننے والے کیا قیمت وَدْخُلُو الْبَابَا سُجَدًا نَغْفِرْ لَكُم جیسے ہی دروازے میں داخل ہو پہلے سجدہ کرنا جیسے ہی دروازے میں داخل ہوں پہلے سجدہ کرنا حشم صاحب یہاں پہ غور کی بات یہ ہے کہ اللہ جب آسمان سے رزق دیتا رہا قیمت نہیں مانگی یہاں نا یہ بات کرنے پا کہہ سوئے بکرا کی یاد پڑھ رہا ہوں قیمت نہیں مانگی جیسے ہی زمین کی بات آئی کہا زمین سے ملے گا لیکن زمین کا کوئی باپ ہے ہائے 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 میں زندگی ہو آپ کی آپ جی ہیں آپ کے ہاتھوں کو میرا سلام ہو جیسے ہی دروازے میں داخل ہو پہلے سجدہ کرنا پچاس نمازیں واجب تھی موسیٰ کی قوم پر اب اتنے سجدے اللہ کو کر رہے ہیں زمین سے رزق نہیں ملا اتنے سجدے اللہ کو کر رہے ہیں زمین سے رزق نہیں ملا کہا ایک سجدہ دروازے کو کرو رزق ملے گا نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین اور جو تم میں سے محسنین ہوں گے ان کو کچھ اس سے بھی زیادہ دوں گا وہ کونسی ایسی بات تھی اس دروازے میں کہ جس کو سجدہ کرنے سے موسیٰ کی قوم کو رزق مل رہا ہے خطائیں بخشی جا رہی ہے گناہ معفہ ہو رہے ہیں خدا کی قسم اسی آیت کو لے کر میرے چھے میں مولا کے پاس ایک شخص آیا اٹھا تفسیر امام حسن اس آیت کے زمین میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی میرے چھے میں مولا کے پاس ایک شخص آیا مولا وہ کونسی ایسی بات تھی اس دروازے میں کہ جس کو سجدہ کرنے سے بنی اسرائیل کی خطائے معفہ ہو رہی ہے رزق حلال ہو رہا ہے وہ کونسی ایسا شروع آپ کا پھرتا اس دروازے میں میرے مولا نے مسکرا کے کہا کوئی اور بات نہیں تھی اس دروازے میں مَسْشَلَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْبَابَا مُحَمَّدٌ وَعَلِيشُّرِ ایک دروازے پہ میرے نانا محمد کی دوسرے بیدادا علی کی تصویریں بڑی ہوئی تھی وَحْوَا وَحْوَا آپ کے زندگی ہو تاپ جیئے مَحَمَّدٌ وَعَلِيشُّرِ وَصَلَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْبَابَا مُحَمَّدٌ وَعَلِيشُّرِ ایک دروازے پہ میرے نانا محمد کی تصویر اور دوسرے پہ دادا علی کی تصویر بنی ہوئی تھی اب سجدہ علی اور محمد کو نہیں بس ان کی تصویروں کو ہے اب میں نے ظہور نہیں لگا رہا ہے میں نے بڑے پولے انداز حاشم سامنے پڑھتے جانا آپ نے میرے جمل لیتے جانا ہے اللہ کے کیا کہہ رہا ہے وَصَلَ زِیدُ الْمُحْسِنِينِ اور جو تم میں سے محسنین ہوں گے ان کو کچھ اس سے بھی زیادہ ہوں گا میں تو قرآن پاک پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم ابھی بیٹھے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے نے مجھ سے یہ سوال کیا اگر علی ہی رزق دیتا ہے علی ہی موت دیتا ہے سب کچھ علی کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے پیرمی سمشاہ جی جہاں آپ نے ہوتے ہیں وہاں پراہے بھی تو ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اگر ہر کام علی کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے میں نے وہاں پر ضوور نہیں لگایا تھا لگانا میں نے یہاں پر بھی نہیں ہے جب اس نے کہا نا اللہ کیا کرتا ہے میں نے کہا بھائی اللہ کام ہی دو کرتا ہے یا علی کا قصیدہ پڑھتا ہے یا علی کے دشمن پہ لانت کرتا ہے آپ کی زندگی ہو آپ جیئے آپ کے ہاتھوں کو میرا سلام ہو جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں آپ کی زندگی ہو بسم اللہ آپ کی زندگی ہو حیدری خدا کی قسم چھ ہزار چھ سو حیدری اچھا حجم صاحب جو ابھی تک پچھلا محلہ نعرہ نہیں لگا رہا اگر آپ کا دل ہے تو ایک حدیث سنا دوں ان کے لئے جو نعرہ لگاتے ہوئے درتے ہیں حیداللہ آدل علوی لکھتے ہیں کہ روز محشر آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی جب گرمی میں کھڑے ہو ہو کے تھک جائیں گے جنت کے دروازے پہ آئیں گے اللہ اکبر یہ جنت ہے کیا جنت ہے کیا جب اللہ نے آدم سے کہا نا جنت میں چلے جو آ گیا کہ جبریل پیچھے پیچھے آدم جنت کے ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا کچھ عبارت آدم نے کہا اے جبریل یہ بتائیے کیا لکھا ہوا ہے بڑے ذہین لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں گجرہ والا کا مجمعہ ہے خدا کی قسم منا جملہ ارسال کرنا اگر ضائع ہوگا تو مجھے تکلیف بڑی ہوگی خدا کی قسم جناب جبریل نے کہا آدم تجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہوا ہے کہا مجھے پتا ہے لیکن تو بتائیے کیا ہے اور کیوں ہے جناب جبریل نے کہا جنت کے دروازے پہ لکھا یہ ہوا ہے لہذا ما اوجدہ اللہ من زل نور ولی الحسین ابن علی اللہ نے جنت کو حسین کے نور کے سائے سے خلق کیا ہے میں بات کہ گیا آپ کے سروں سے بات گزر گئی خدا کی قسم جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں ملے کے بھائی ملے کے سارے آپ کی زندگی ہو آپ نے کہا میرے پیارے بھائی مولا ان کی زندگی دراز کے لئے ان کو ہے بہت خوبصورت بات ہے میرا بھی دل چاہتا ہے ایک جملہ کہہ دو علی باشا کہتے ہیں مومن کی نماز بھی میں ہوں مومن کا روزہ بھی میں ہوں خدا کی قسم بھائی نے یہ بات کی بس حدیث میرے ذہن میں آ گئی کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے احمد قاضی گل پگانی کی یہ کتاب ہے علماء ربانی نے جو جو کتاب فضائل کی لکھی سب کی تخصیص لکے احمد قاضی گل پگانی نے یہ بات لکھ دی کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے احمد قاضی گل پگانی تہتر نمبر صفحہ پہ یہ دس جلتوں کی کتاب ہے تہتر نمبر صفحہ پہ آپ کو یہ حدیث مل جائے گی خدا کی قسم بری ہوئی ہے مسجد ابھی کائنات کا وہ خطیب جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں میں بھاشمی صاحبی اس سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں کائنات کا وہ خطیب جس کو اللہ نے مبوس ہی اس لیے کیا کہ وہ علی کی ولایت کا علان کرے میں نے کیا گیا خدا کی قسم آپ کی زندگی ہو رسول علی باشقق فضائل کا سیدہ پڑھ رہے تھے پڑھتے 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 عبداللہ ابن عباس کھڑا ہوا کہنا کہا یا رسول اللہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں مجھے یہ نہیں پتا وہ قبول ہے کے نہیں ہے اتنے حج کیے میں نے وہ نہیں پتا قبول ہے کے نہیں ہے اللہ کی راہ میں اتنی زکاة دی توجہ ہے تھوڑا میرنالہ ہاتھ لان دیو میں نے پتا جل میں کلنا نہیں میربانی کو رجرا اللہ کی راہ میں اتنی زکاة دی پتا نہیں قبول ہے کے نہیں ہے بس یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ مجھے بتا چاہی جائے کہ میری نماز بھی قبول ہے میرا روزہ بھی قبول ہے آپ کی زندگی ہو علی بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے اللہ کہہ رہا ہے ذالک بِعَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِ دُنْيَا وَلَوَ جَانْ لُوَ وہ اللہ ہی تو حق ہے ہر بات کے ساتھ خدا کی دریجے گڑھے ہے اللہ کہہ رہا ہے عبداللہ تو واقعی یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے کوئی ایسا عمل بتاؤں کہ تجھے پتا چل جائے تیری نماز قبول ہے تیرا حج قبول ہے جیسے ہی پاک رسول نے یہ کہا عبداللہ جلدی سے کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ جلدی سے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ مجھے پتا چل جائے میری نماز بھی قبول ہے میرا حج بھی قبول ہے میری دی ہوئی زکاة بھی قبول ہے کبھی نہ جلال میں آنے والے رسول کو جلال آیا پاک رسول نے کہا عبداللہ سن جب بھی تُو نماز پڑھنے لگے دل میں سوچنا کہیں فضیلتِ علی میں شاکتوں نہیں کرتا ہوئے 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 میں بات کہہ گیا آپ کے سروں سے بات گزر گئی خدا کی قسم آپ کی زندگی ہو آپ جائیں ہیدری بسم اللہ آپ کے زندگی ہو آپ کے جملے پہ میں جملے دیتا جاؤں گا انشاءاللہ بس پاک رسول کا یہ کہنا پھر میں سمیشاہ جی اس جملے کے بعد مجھے آپ کی دوا چاہیے خدا کی قسم جب پاک رسول نے کہا کہیں فضیلتِ علی میں ولایتِ علی میں مقامِ علی میں عزتِ علی میں شک تو نہیں کرتا جیسے ہی پاک رسول نے کہا عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ کیا علی کی ولایت کا اتنا مقام ہے اتنی فضیلت ہے بس اس کا یہ کہنا پاک رسول نے کہا عبداللہ تُو تَو تُو لَوْ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَا وَالْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَا علی یونفا لی آپ کی زندگی ہو ہے نہ ٹھیک کر رہی ہے ابھی بتا دیتاeman اگر تمام آدم سے عیسیٰ تک نبی مل کر بھی اگر تھوڑا سا شک کرے علی کیا ہے شک نہیں صرف یہ سوچے کیا ہے تو اللہ انہیں بھی جہنم میں ڈال دے گا کیونکہ اللہ کہتا ہے تم اس کے بارے میں سوچ رہے ہو جس کو بنا کے میں نے غرور کیا نہیں میں گہ گیا آپ نے بھی کہا علی حق کتاب کا نام ہے غایت المراد علامہ صدح حاشم بہرانی جو لوگ علم کو پیار کرتے ہیں بات تو میں ان سے کر رہا ہوں میں کتابوں کے نام بتا رہا ہوں یہ لائی بھی چر رہی ہے اور غالبا مووی بڑھ رہی ہے کہہ سے مکر نہیں سکتا ایت اللہ سیدہ حاشم بہرانی غایت المراد سب سے پہلے یہ علی حق کس نے کہا علی حق کس نے کہا ہے بس یہی میں نے بتانا ہے غایت المراد کتاب ایت اللہ سید حاشم بہرانی وہ لکھتے ہیں جب میراج کی رات پاک رسول چوتھے آسمان پہ پہنچے تو ایک جگہ پہ نظر پڑی جہاں نور ہی نور لکر رہا تھا بہت بڑی بات کرنا لگا ہوں خدا کی قسم جو خریدار ہیں وہ اپنی جولیاں سے پھلا لے اور جو دعا مانگے گے انشاءاللہ قبول ہوگی پاک رسول نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا نور ہے جو مجھے حیران کر رہا ہے میں بات کہہ گیا آپ کے سوروں سے بات گزر گئی پاک رسول نے کہا نوز بلائیہ نہیں کہ رسول جانتے کچھ نہیں تھے رسول تو اسے بھی جانتا تھا جو میراج کی رات پردے کے اس طرف تھا آہاں آئے آئے دیریز ان کی حوج و زمین سے اٹھ کے مجھے دعا دے رہا ہے ہیدری اے گل میں پچھلے محلے سیکھنا جلاخردے بندہ بیٹھا گر بیرا سہت جو کتے گا مندہ شکر گزار ہو مندہ خدا کی قسم حاشمی صاحب علی کی ذات وہ تلیس میں کی بریائی ہے اگر میراج کی رات پردے کے اس طرف ہو تو اللہ کہتا ہے مجھ جیسا ہے اگر اس طرف ہو تو محمد کہتا ہے مجھ جیسا ہے اوے ہوئے اوے ہوئے میں تو کہہ گیا آپ کی زندگی ہو جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں آپ جیئے آپ کو میرا سلام آپ جیئے خدا کی رات میراج کی رات سب سے پہلے علی حق کس نے کہا آپ کی زندگی ہو سب سے پہلے علی حق کا نعرہ کس نے لگایا یہ نعرہ نہیں کسی کی تسبیح ہے ہائے ہائے قرآن جاؤں ان ہاتھوں کو جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان ذہنوں کو میرا سلام ان سماتوں کو میرا سلام جو میرے ساتھ ملی ہوئی ہے پاک رسول نے کہا جبریل یہ کیسا نور ہے جو نور پاک رسول کو حیران کر دے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ کسی کا نور نہیں صرف یہ علی کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہے یہ اس کے چہرے کا نہیں دانتوں کا نور ہے زور لاگ گال کرا مزہ نہیں ہونا گال پولی جی کر رہا گا تو سی سمجھ جاؤ گا میں لطف آ جائے گا پاک رسول اللہ کہا جبریل کس کا علی کی کنیزوں کا نوز بلا یہ نہیں کہ رسول جانتے کچھ نہیں تھے ہم جیسے طالب علموں کو جاہلوں کو سمجھانے کے لیے پوچھا کہا ہاں یا رسول اللہ یہ علی کی کنیز ہے جس وقت یہ موں کھولتی ہے نا اس کے خوبصورت ہونٹوں سے ایک آواز نکلتی ہے تو ساں کیسے علی حق ہے میں آنے تریقہ دستہ پہ آجئے تو ساں کیسے علی حق میں اسی تریقہ بتا رہا ہوں پاک رسول نے کہا جبریل یہ علی کی کنیز کرتی کیا ہے جبریل نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ یہ کچھ نہیں کرتی سارا دن جنگل جنت میں چہل قدمی کرتی ہے کبھی وہاں جاتی ہے کبھی وہاں جاتی ہے اور ایک تسبیح پڑتی ہے بس پاک رسول نے کہا جبریل یہ بتا یہ کیا تسبیح پڑتی ہے خدا کی قسم جبریل نے پاک رسول کو بتایا علماء ربعی رسول سے یہ سنا یہ کتابوں میں لکھ دیا میں نے پڑھ کے آپ کی سماتوں کی نظر کرنا لگا ہوں آپ سے دعا کی جب پاک رسول نے کہا جبریل یہ بتا یہ جنت میں چل چل کے پھر پھر کے کرتی کیا ہے جبریل نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ جنت میں کبھی وہاں جاتی ہے کبھی وہاں جاتی ہے بس کہتی صرف ایک لفظ ہے پاک رسول نے کیا کہتی ہے جبریل کہتا ہے یہ کہتی رہتی ہے علی حق علی حق علی حق مل گئے ہے دری یہ ہے اس حور کی پھر بعد میں راج کیا گئے تو پھر ایک اور بات کرتا چلو چوتھے آسمان پہ اسرائیل وہ لو لے کے بیٹھا ہوا جس میں روحوں کا حساب ہے بھائی جو بات کر رہے تھے وہ خطبہ افتخاریہ سے بات کر رہے تھے کتاب کا نام ہے مشارک الانوار اليقین آپ نے بھی جو ابھی تک بات کی وہ بھی کتاب سے بات تھی حدیث تھی آپ نے بھی جو نعرے لگائے وہ بھی کتاب مشارک الانوار اليقین حافظ رجب علی برسی آٹھ سو تیرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے یہ ایسے عالم گزرے ہیں جن کو اس دور میں غالی کہا گیا تھا مہدباد کہا گیا خدا کی قسم آٹھ سو تیرہ میں تب غالی کہا آپ کی زندگی ہو آپ جیئے وہ لکھتے ہیں کہ جبریل اسرائیل جو تھا یہ لوہ لے کے ویٹھا ہوا تھا جس میں روحوں کا حساب تھا رسول ساتھ ہیں جبریل نے کہا اسرائیل وہ تجھے پتہ نہیں اسرائیل آئے ہیں تو نے استقبال جو نہیں کیا جلدی سے اسرائیل اٹھا پاک رسول کے قدموں کو بوسہ دے کے کہا یا رسول اللہ اذا وسلت الارض اللہ تخبیر بھی علی جن میں پاک بھی بھی دربار دے اٹھ سار رہے گئے صرف عرب بھی ہی بولی یہ الحمدللہ پاک رسول نے کہا اسرائیل کیوں ڈرتا ہے اتنا علی سے اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب آپ زمین پہ جائیے گا اپنی امت کے کسی بچے کے آگے کسی ضعیف کے آگے کسی بزروں کے آگے میرا نام لیجئے گا جیسے ہی آپ میرا نام لیں گے نا اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا ہوئے 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 میں دہا لیجئے گا گل کر رہے ہیں بات تو میری ان سے ہو رہی ہے جو علی کو مانتے ہیں سوچتے رہی ہے پاک رسول نے کہا اسرائیل سیدھی سی بات ہے کہ تُو نے ان کی جان لے ری ہے جیسے ہی وہ تیرا نام سننگے ان کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا کیونکہ تُو نے ان کی جان لے ری ہے خدا کی قسم نقیب ممبر سلے گا اس آخری جوان تک حابت وسیم مفروض جملہ ارسال کرنا لگا ہے پتہ نہیں کس کے لحصے ہی فائد دل پر نقش ہوگا اور کس سے ضائع ہو جائے گا جب کہا نا پاک رسول نے اسرائیل تُو نے میری امت کے ہر بندے کی جان لے ری ہے اس لیے تیرا نام سننگے وہ ڈر جائے گا خدا کی قسم اسرائیل نے پاک رسول کے قدمہ چونک چونکر کہا بس یا رسول نے فیصلہ تو آپ نے کر دیا آپ کی امت کی جان میں نے لینی ہے اور میری جان لینے لینے آہا آہا کیا باتیں کیا باتیں تُسی جیوو آپ کی زندگی ہو آپ جیئے آپ کی زندگی ہو شداب اور آباد رہے آخری آخری جملہ آپ کی زندگی ہو پھر مجھے خطبہ یاد آگیا یہی کتاب علی باشا کہتے ہیں دنیا والو اذا مطل لم امت انا ممیت الموت اور دنیا والو جب میں مر جاؤں تو مجھے مرا ہوا نہ سمجھنا کیونکہ میں وہ ہوں جو موت کو موت دے گا میں تو بات کہا گیا خدا کی قسم پشلا محلائی تک میں وہ ہوں اذا مطل لم امت انا ممیت الموت پھر علی باشا کہتے ہیں انا اللذی انقلب سورہ کیف عشا میں علی وہ ہوں جو تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہوں ہائے 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 تخفف ہونا اور یہی بات جب مسلم بن اکیل نے کہی دی آخری آخری میرا جملہ آپ سے دعا فضائل بھائی پڑھیں گے مصاحب آخری آخری جملہ جب میرے قائد نے کہا انا ممیت الموت میں وہ ہوں جو موت کو موت دے گا دربارہ ابن زیاد میں جب جناب مسلم بن اکیل کو لایا گیا میں نے فضائل پڑھنا ہے ولایت علی کا قصیدہ میں نے پڑھنا ہے خدا کی قسم تو ابن زیاد نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا میں تجھے مار دوں گا بس اس کا یہ کہنا تھا کہ جناب مسلم کے موں سے کہکا نکلا آئے 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 موں سے کہکا نکلا ابن زیاد بڑا حران بڑا پرچھ رہے ہیں میں تجھے موت کی دھمکی لگا رہا ہوں اور تو آگے سے ہس رہا ہے جناب مسلم بن اکیل نے کہا تخوفنا باللذی خافہم منہ اور بات بخت تو ہمیں اس چیز سے ڈرا رہا ہے جو ہم سے ڈرتی ہے ہوئے ہوئے میں بات کہہ گیا خدا کی قسم میں بات کہہ گیا آپ کی زیادی کی ہو تخوفنا باللذی خافہم منہ تو ہمیں اس چیز سے ڈراتا ہے جو ہم سے ڈرتی ہے ختم ہو گئی بات اگر یہی ولایت صرف ایک روایت مصاحب کی آپ سے دعا اگر یہی ولایت امت محمدیہ سمجھ جاتی تو رحمت کل کی بیٹی کبھی دربار نہ جاتی اور لجپال علی کی بیٹی کبھی شاب نہ آتی اللہ اکبر بزرگو کربلا سے روز محشر تک لوگوں نے کبھی کسی صحابی کے بیٹے کو اتنا نہیں مارا جتنا صحابی نے نبی اور علی کی بیٹی کو مارا ہے عاشمی صاحب جس کا کوئی بائی نہیں تھا محمد کی بیٹی کا اس کو ایک بار مارا ہے اور جس کے اٹھارہ بائی تھے نا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک اس کو کئی بار مارا ہے جب تک محمد کی بیٹی زندہ رہی زخمی پہلو سے ہاتھ نہ اٹھا سکی اور جب تک علی کی بیٹی زندہ رہی کمر کے بالو سو نہ سکی جتنے بھی بیٹی دوکھی ہو یقینا ایسا مومن تشریف